اسلام علیکم آج کے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید ہماری جو گوڈ فیچر آف ریگریشن مارلی کی سیریز ہے اس میں آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہوموس کیڈیسٹی کا ہے بسیقلی ہوموس کیڈیسٹی ہوتی کیا ہے کہ آپ کے مارڈل کے اندر جو ویرینس ہے جو اوہرال اس کا ویرینس نکلتا ہے وہ کانسٹن ہونا چاہیے آور دی ٹائم پیریڈ اگر وہ کانسٹن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹے کے اندر ہوموس کیڈیسٹی ہے اگر آپ کے ڈیٹے کا ویرینس کانسٹن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیٹے کے اندر ہیڈرو کا ایشو ہے اور آپ کو سب سے پہلے اپنی ڈیٹا سیٹ کے اندر سے ہیڈرو کا ایشو کو ریزالل کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ اپنے ڈیٹا سیٹ کے اوپر کوئی بھی ایکانومیٹرکس مارڈر رن کر کے پھر آپ اس کی بیس پہ پر پرسکن یا فارکاسٹیں کر سکتے ہیں اب اس کی جو ہائپاتھیسز بنتی ہیں اچ ناٹ اور اچお願いします یہ اس کی نال ہائپاتھیسیز ہے اور یہ الٹرینیٹو ہائپاتھیسیز ہے نال ہائپاتھیسیز یہ ہے کہ ویرینس آفری جیولیس ہوموس کیڑیسٹک یا ویرینس آفری جیولیس کانسٹن اور اچ一次 یہ ہے کہ ویرینس آفری جیولی�س نارٹ کانسٹن یا ہیٹرو کا ایشو ہے اب اس کو چیک کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ براش پیگان گارڈ فری ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم اس کی پی ویلیو چیک کرتے ہیں اگر اس کی پی ویلیو لیس تن 0.05 ہو تو ہم ایچ نارڈ کو ریجیٹ کر دیں گے ایچ نارڈ کو ریجیٹ کرنے کا مطبی ہے کہ ہم ایچ ون ایسپٹ کریں گے اور اس کا مطبی یہ ہوگا کہ ہمارے ڈیٹا سیٹ کے اندر ہیٹرو کا ایشو ہے اور ہمیں ایٹرو کی ایشو کو ریجیٹ کرنا پڑے گا پہلے